اسلام علیکم ناظرین میں آیا زحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ہلز پوائنٹ ابھی ہم ٹھیک حالہ میں موجود ہیں جہاں پر محمد شفی زرگر صاحب ڈی ڈی سی کانسیونسی راجگرڈ کے کانسلر اور خالہ دندرہ بی کے سرپنچ مہراج احمد خان موجود ہیں جہاں سے آج ایک روڈ کا جو ایساں کے بنیاد ڈالا جا رہا ہے جو قریب چھے پانچ سے چھے کلومیٹر کا ہوگا اور یہ خالہ ٹو آنستی جو روڈ ہے اس کا عطا کر رہے ہیں جس کے لئے ڈی ڈی سی کانسیلر محمد شفی زرگر صاحب جو ہے بازات کھل اپنے فنڈ میں سے یہ پیسہ گزار کر رہے ہیں اب جانتے ہیں ان سے کہ یہ کتنا لما روڈ ہوگا اور یہ کتنا پیسہ ہوا گزار کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا جے کے ہلز کا بہت 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 شکر گزار ہوں کہ ہم آپ اس ہماری کانچوں سے جو بھرگزن نے لیا ہے آپ ہمیں ہر جگہ پہنچتے ہیں ہماری بات اپنے اجنسیل تک یوپی گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سال جو الیکشن ہوا تھا ڈی 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 سی کا ایک سال ہو چکا ہے پچھلے سال ہم نے کوئی کام جو رکھے ہوئے تھے اس میں بھی کافی پرشرت تھا اور دباؤ تھا تو اس کے باوجود جو کام ہم نے پچھلے سال رکھے ہیں اس میں سے ابھی کچھ کام ہمارے کانچوں سے میں جنکہ ابھی تک کندر نہیں ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ڈیسٹر ایڈیس نے یہ کہوں گا کہ ان کے ٹندرز جلدی لگ بک ایک ہفتہ میں ہونے چاہیے کیونکہ مارش مہ ایسا لپس ہو جائے گا اور اس کے باوجود ہم ہر اپنی کانچوں سے میں ہماری کوشش ہے کہ کم از کم لگ روڈ جو ایک علاقی کی بنیاد ہے جو ایک پنچائت کی بنیاد ہے کہ ہمارے لگ روڈ بننے چاہیے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس کانچوں سے میں ہمارے لگ روڈ ہیں جو ایک ہمارا پی ایم جے سوئی کے تھوک گورا کرول سے اتنا اور راجگر پاوروں سے ہوتے ہو سامتھی کاستیگر جا رہا ہے اور لگ روڈ ہمارے اداکے میں کوئی لگ روڈ نہیں ہے سب سے اگر روڈ ہمارے اس ڈسٹرک رامن میں اور تاثیر راجگر یا رامن میں کہیں تو کوئی روڈ نہیں ہے تو ہماری کوشش بھی یہ ہی رہے گی کہ ہمارے جتنے بھی ہمارا جو پیسہ ہے جو پھنس ہمیں جیسے کہ پچھنے سال ہمارا ستر لاکھ روڈ ہمیں ملا تھا اس سال ہو سکتا ہے زیادہ ملے یا کم ملے وہ ملنے والے ہم پلان اسی تحت بنا رہے ہیں جیسے کہ آئے دھن ہمارے اپنا جو دندرات اے پنچائد میں جیسے کہ ہم نے وہاں ایلاؤنسمنٹ پانہ لاکھ کی کی ہوئی ہے وہاں بھی ہم نے وہ چار کلمر روڈ رکھا ہوا ہے جو کہ دیبتا موڑ کنڈی سے اپنا ایرو گا وایا دہندلا دیا گیا ہے ویسے ہی آج ہم یہاں اپنے ایک حالہ میں ہے جہاں کی سب سے ہماری کانچنوزی میں حالہ جو ہے دندرات بی سب سے بڑی پنچائد ہے ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں لینک روڈوں کی سب کو ضرورت ہے فارپلنگ ایریاز ہیں تو پھلاحال ایک روڈ کا ہم اگاٹن جو ہم تیکا پوائنٹ نکار رہے ہیں وہ یہاں سب لوگوں کی مشترکہ مشورے سے ہمارا جو اپنا ہمارا یہاں کا جو مہراج دین سرپنچ مہراج خان سرپنچ ہے دندرات بی کا اور ہمارے ٹیکنیکل آہ یوب صاحب اے ڈبلی جو رٹائر ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر ہم یہ ٹیک اپ پوائنٹ یہاں منشن کیا ہے جس کے لیے میں اپنے پھنس سے سولان لاکھ روپیہ اس کو دے رہا ہوں اور ٹیک اپ پوائنٹ یہاں منشن کر رہے ہیں یہ ہم آنے والے پلان میں ڈال کے انشاءاللہ اس سال میں جو ہمارا یہ ہالہ ٹو انزمتی لگ بک بان چھے کلومر آئے گا چھے کلومر آئے گا اس میں ہم اپنی پھنس سے سولان لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھے ہیں کہ جس ٹک کھاتے سے جو بھی پیسہ میں ملے گا وہ بھی ہم ہم اسی روڈ پہ لگائیں گے ہماری ایک گھرد مجید کا زارش رہے گی گورنمنٹ یو ٹی سی گورنمنٹ سے ہم سواغت کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے پیسہ سال بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کانچنزیوں کا دس دس پنچائیتوں پر جو کانچنزیں بنی ہیں بارہ پنچائیتیں کہیں نو پنچائیتیں ہیں گورنمنٹ یہ چھوٹا پروسس ڈوالمنٹ کے لیے بہت اچھے نکالا ہے مگر اس میں ہمیں دکت آ رہی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی ہمارے ملے لوگ بنے منتری لوگ بنے وہ لگ بگ لگ بگ سب ہمارے روڈ سائز کے بنے ہمارے دیہات کی ڈوالمنٹ نہیں ہوئی آج تک اور ڈوالمنٹ کا واحد ذریعہ ہے کہ ہمارے روڈ تو اب کانچنزیں چھوٹی بنائی ہمیں اس کے لیے ہمیں جو کمپنسیشن مر رہا تھا پہلے سرکار سرکار کمپنسیشن دے رہی تھی ہمارے گریب لوگوں کو جن کی زمینیں آتی تھی اس بار وہ کمپنسیشن بند کر لیا ہم یہ چاہیں گے گریب لوگوں کو جو زمین جائے گی جو اس پر آ رہی ہے کہیں ملکیت آئے گی گورنمنٹ لینڈ جو آتی ہے چلو گورنمنٹ لینڈ کمپنسیشن گورنمنٹ ملکیت آتی ہے یہ ہماری پکڈنڈی بنانی نہیں ہے کیونکہ روڈ بننا ہے ہو سکتا ہے کہیں ملکیت میں بھی آ جائے ہم ہم تو چاہیں گے کہ کمس کم ملکیت والوں کو کمس کم کو جیسے پیچھے گورنمنٹ محافظہ دیتی تھی ان کو محافظہ دے ہمیں روڈ بننا میں دکت نہیں آئے گی وہ آسانے ہو جائے گی تو زیادہ ہم ہمارا یہ بھاکس رہے گا کہ جہاں بھی ہماری نو پنچائتے ہیں ہماری کانچوں میں یہ سارا پیسہ ہم اس بار ہم اپنے لگ روڈوں پر لگا رہے ہیں تو میں اس پبلک کا اس وام کا حالہ دنڈرات کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کی تھی اور ہم بھی ہماری بھی کوشش رہے گی انشاءاللہ کی جہاں تک ہم ہم سے ہو سکے گا ان کی ڈیوارلومٹ کریں گے اور ڈیوارلومٹ کی بنیاد روڈ ہے تو ہماری سرکار اس میں ہماری مدد کرے گی سارے اس کے پراسز میں تھوڑا جو ساب سے مدد دے رہے ہیں ڈوڈی ساب سے پرائیویٹ میں یہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمارے رنپ ڈپارٹمنٹ سے جو بھی جے اور ڈیوارلومٹ کنثرن جو ہوگے وہ آئیں گے ان کی ان سے یہ مدد کر کے ایک دو مینے میں ڈاکومنٹ جو تیار ہو جائیں گے سروہ ہو جائے گا اس کا اس کے بعد اس کی ڈی پی آر بن کے تو انشاءاللہ اگلے دو تین مینے کے اندر اس کا ٹھنڈر ہو جائے گے اور اب ہم بات کرتے ہیں پانچہ اتحال کا دنڈرات بیس سے اور مہراج احمد خان صاحب سے ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں ڈی ڈی سی راجگاڑ گرگر صاحب کا بہت بہت شکے گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں آج ساکھے پوائنٹ کا جو رور جو ہے حالہ ٹھوڑا زور سے جو ہم نے یہ مقرر جگہ کی یہ مرہوم پیر بہتدار کی جیتی ہے جو کمپلسٹی میں آئی ہے اور ہم یہ واضح طور پر کہنا تھے چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہمارا یہاں سے ٹیک اپ پوائنٹ اٹھایا ہے نائنٹی پھائیو پرسنٹ سے جو سرکا رہے گا اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی ہمیں روڑ بناتے ہوئے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آج افتتا کیا لیکن ابھی بہت کچھ کرنے میں واقعی ہے آپ کی وسادت سے ہمیں چھے کلومیٹر جو یہ ہے روڑ بنانا ہے ان کی کافی حلق کے لیے ہمیں اور یہ ہمیں شانہ بشانہ ساتھ ہیں دوار 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 دو